ہم نے 20 منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بن گئے اس میں شوربہ سا تھا جو اس کا سوپ تھا وہ سوپ گیا اسلام علیکم ویورز آج ہم کریلے بھرے کریلے کی ریسپی بنانے لگے ہیں اس کے لئے میرے پاس انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے کیمہ ہے ایک کلو پیاز ہے میں نے تین عدد لیا ہے ان کو باری باری پھر یہ کریلے ہیں چار عدد اور یہ میرے پاس مسالہ جاتا ہے لسن میں نے پیسٹ نہیں بنایا کیونکہ کیمہ کو پریشر رکھانا ہے تو میں نے ایسی رکھ لیا ہے حلدی ایک چمچ اجوائن ہے یہ تھوڑی سی ایک چھٹکی کے برابر کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون سوکا دنیا ایک چمچ پھر ہے ہمارے پاس زیرے کا پاودر ایک چمچ لال مرچ میں نے آدھا چمچ لیا ہے اور نمک ہمارے پاس ہے ایک چمچ اب سب سے پہلے میں کیمہ رکھوں گی پریشر میں ویسے کیمہ ایسے بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ جلدی کرنا چاہیں ٹائم کو منیج کرنا چاہیں تو آپ کیمہ ایسے رکھیں یہ کیمہ میں نے رکھ دیا اب اس کے اندر جو یہ سارے انگریڈینس ہیں میں یہ ڈال دوں گی مسالہ جات اس میں میں یہ ایک مرگیا سٹیل کا وہ پانی کا ڈال رہی ہے اس میں ذرا سا ڈال رہی ہے یہ جو چپکا ہوا ہے وہ بھی اتر گیا اب یہ پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں پریشر لگاؤں گی کم از کم پندرہ منٹ کے لیے پانی مجھے اس کا چاہیے نہیں ہے صرف اس کو ہم نے پھوشٹ کرنا ہے کیمہ جس میں گل جائے پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگا جب ویسل بولنا شروع ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے پندرہ منٹ کاؤنٹ کرنے ہی تو اب یہ میں نے اوپر رکھ دیا اور نہ تو اتنی کم آنچ ہے نہ ہی تیز ہے میڈیم فلیم پر رکھا اچھا اب یہ کراہی میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالا ہے سرسوں کا آئل ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو میں نے پیاز کٹا تھا تین عدد پیاز ہیں میں یہ ڈالوں گی ہم نے ان کو پراؤن نہیں کرنا صرف ٹرانسلیکٹن کرنا ہے مطلب ہلکا ہلکا اس کو پکانا ہے آنچ پہلے میں نے آرستہ کیوئی تھی اب میں نے تھوڑی اسی تیز کی ہے اوائل گھرم ہی تھا اس کو تھوڑی در میں اسے چھوڑ دوں کہ جب یہ پکنا شروع ہوگا اس کو فلیم لگے گی تیز پھر ہم اس کو چٹ کریں تب تب ہم اپنے جو کریلیں ہیں بیٹر گاؤڈ ان کو کر رہتے ہیں ان کو اچھے سے میں نے اس طرح ساف کرنا اوپر سے ان کا یہ چھلکا جو ہے اتارنا کیونکہ یہ کڑوا کڑوا لگتا تو ذائقہ پھر اچھا نہیں آتا کھانے میں بہت سے لوگ نہیں بھی اتارتے ہیں ہلکا ہلکا سا اتارتے ہیں لیکن میں اس کو اچھے سے ساف کر رہا ہوں اس کے ایجز جو ہیں وہ میں نے اتار گئی ہیں اسی طرح میں یہ باقی والے بھی سب چاروں ساف کر رہا ہوں اچھا اب اس کو میں اندر سے یوں کٹ لگاؤں گی ذرا ہارڈ ہوتا تو اس کو ذرا دھیان سے آپ کو کٹ لگانا پڑے گا اس طرح سے آپ نے یوں کٹ لگانا ہے اور آپ نے اس کو اندر سے خالی کرنا ہے جو بیج ہے اس کے یادنے نکالنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے نا تو یہ خالی ہوں گے تو مزے کے بننے ہیں آپ اپنے ناخون کی مدد سے انگلی کی مدد سے ایزیلی اس کو خالی کر سکتے ہیں کافی بڑے بڑے بھی پیج اس میں سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھا سے خالی کر لیا اندر سے کوئی ایک کعدہ اگر رہے جو تو آپ اس کو اچھا سے نکال لیں یہ ہمارے پاس ہو گیا خالی ٹھیک ہے اسی درہ آپ نے باقی تینوں کو بھی ہی کرنا ہے تو ہم پہلے ذرا پیاز دیکھیں نا کانس لٹن ہونا چاہیے زیادہ نہیں جیسے ہم بھنڈی اور سمپل کریلے بنانے کیلئے پیاز کو کرتے ہیں اس کرنا سے بنے کرنا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا اور ہونے نہیں آنچ میں اس کی کم کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس چاروں کریلے جو ہیں خالی ہو گئے ہیں اب جو نیکس ٹیپ ہیں پہلے میں اس کو اچھے سے نمک لگائیں گے ہم یہ دکھیں کہ یہ نمک میں نے لے لیا اب میں ان کو اندر تک نمک لگانا ہے اچھے سے آپ نے تاکہ جب ہم انہیں واش کریں تو ان کی کرواہت ختم ہو جائے اچھا دوسری طرف ہمارا پریشر جا ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے آپ کو آواز آ رہی ہو گیا اس کی تو اب ہم اپنا جو ٹائم ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں سبٹین منٹس کے بعد ہم نے اس کو اتارنا ہے یہ میں نے اس کو لگا دیا اچھے سے نمک اندر تک نمک جب اپنا پانی چھوڑے گا تو ہم اس کو اچھے سے دھوئیں گے کم از کم پندرہ منٹ ٹھیک ہے پندرہ منٹ بعد اب ہم نے انہیں دھونا ہے اچھے سے پھر ان کی کرواہت ختم ہو جائے گی یہ پیاز ہمارے پاس ہو گیا ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اب کیمہ جب ہمارے پاس ہو جائے گا تو پھر ہم باقی کا اپنا پروسس سٹار کریں تب تک اس کا مسالہ بنا لے جائیں یہ میں لسن لے رہی ہوں تھوڑا سا اس کا اب میں پیس بنا ہوں گے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے پیس لیں گے یہ پیس میں اچھے کر رہی ہوں اب یہ تین ٹیماتر ملے ہوں اس کا بھی ہم پیس دا لیں گے اب پھر اٹھے کے لئے اور پھر اٹھے کے لئے باہری پیس کریں کے لئے جائیں ان کیوں نہیں صبح ملہک جائیں دوسرا رہا ہمارے پاس ہو گیا ہے ہاتھ کی مزر سے سارا ساپ کر رہا ہوں چھنڈا ہے کافی آپ کی جو ہری مرچیں کمیے میں موٹا موٹا کاٹ لوں آپ کی جو ہی باریک کریں کیمی میں سابت بھی اچھی کرتی ہیں سات آٹھ تھنے لیں لائل مرچیں کم رکھیں سب سے پہلے میں ہری مرچیں لائل مرچیں اور لسن کا پیسٹ ڈال رہا ہوں مرچیں کیمائی ہو گیا ہے میں نے پندرہ نے اس کو بیس منٹ کے لئے رکھا تھا مجھے لگ رہا تھا تھوڑی سی کسر ہے اب جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ میں سٹین کر لیتا ہوں میں نے خود ہی رکھا ہے کیونکہ یہ جو بعد میں اس میں ہم کھانے میں ڈالیں گے وہ اس میں یوز میں آ جائے گا اس کو اب سٹین کرنی بس ایسے آپ اس کا پانی نکال لیں مرچ چسر ہے ہمارچ چھوڑا سا آج پیاس آف پیاس میں اس کے اندر ہی سارا کیمائی ہوں آج تہیز کر رہی ہے اور یہ پکاولیں گا ہمارچ چکتے ہیں میں نے کیمہ پیاز ٹائپ بنا رہا ہے میں سوکا دنیاک چمچھوڑنا آل رہی ہوں زیرہ لال مچھ اور کالی مچھ بھی ہاف ٹیبل سپن ہے کیونکہ پیاز پیائے تو اس پر مسالہ پر کم رہ گئے اب جو ہی ٹومیٹو پیسٹ ہم نے بنا رہا تھا تین ٹومیٹو پیسٹ ہم نے بنا رہا تھا میں یہ اس میں اٹھ کر رہا ہوں پانی کشک ہوگا پھر میں اس میں تھوڑا سا اویل ڈالی اس کو ہم تھوڑی در پکھنے دیکھتے ہیں اور جو ہم نے کریلے جن کو ہم نے نمک لگایا تھا ہم ان کو اچھا سا بوش کر اچھا اب میں پندرہ منٹ ہم نے اس کو نمک لگا کے رکھا تھا یہ بہت سوفٹ ہو گئے ہیں ان کو بڑے افتیاد سے دھول ہیں پانی کشک ہوگا اندر ہلکا ہلکا کشک بیج رہ گا بھی نکل رہ گا یہ اس نے پانی جو ہے اپنا ٹماٹر جو تھے وہ ایک چیز میں اور اٹھ کریں لیمن جوس اتنا سال ہی ہے میں نے ایک چمچ ہوگا پورک کریں یہ تقریبا ہمارے پاس ہو گیا تیار مٹھی ہے اب میں اس کو کریلوں میں بھروں گی کی میں نے چھوڑنا شروع کر دیا جس میں یہ اچھا سے بھونا گیا میں نے ایک اور چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ ہے املی میں نے اس کو بھول میں تھوڑا سا بھی گھو دیا تین چار بھول ہے اچھی طرح میں نے اس میں کر دیا اب اس کو فلنگ کیمہ ہم نکال لیں گے اس کے بعد اس کو ایڈ کریں میں پلیٹ میں تھوڑا سا فلنگ کیلئے کیمہ نکال لیں گے پلیٹ میں باقی کیمہ میں میں یہ ایڈ کروں گی جو یکنی ہمارے پاس رہ گئی وہ ایڈ کر دیا اور ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا جو اس کی گھٹلیاں موں میں آئیں گی تو وہ اچھا نہیں ٹیسٹ آتا اس کو بلکل ہلکی آنچ پر میں کر لیا اب اب میں یہ چمچ کی مدد سے جو کیمہ کریلے ہم نے کیا تھے خالی اس کو فل کروں گی گرم آنچ سے کریلے اکیمے میں نمک تھوڑا سابیبی کم لگ ہے میں اس جو تب featenas کیمہ سکھ رکھا ہوا ہے کو د Czym view کریلے بھر رہے ہیں باقی مرچ وغرہ سب اس میں نورمل ہے بہت سپائیسی نہیں ہے لیکن بہت کم بھی نہیں ہے پھیکا نہیں ہے جو باقی ہمارے پاس کیما رہ گیا ہے میں واپس اس کو کھانے میں ڈال دوں کیونکہ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے میں ایک ٹرمچ دیسی کی ڈال دوں بلکہ آپ دو کر لیں اس کو ہم الکا سا گرم ہمیں دیتے ہیں تب تک ہم کرے لے دوائیں ان کو اچھے سے باندھ لے پہیں دھاگے کی مدد سے تھوڑا سا شروع سے آپ ذرا دبا لیں باقی آپ ذرا آئیس طرح تھوڑا سا سلانٹ شیپ میں اس کو میں دھاگہ باندھ رہیں دھاگہ باندھ رکھا ہوں اب جو ایل ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم ان کو برانگ کریں مجھے لگ رہا ہے یہ کافی گرام ہوگیا ہے اس کے اندر ہمیں لائٹ براؤن کریں تو پھر ہم اس کو سینے میں راول رہیں اس کے اندر ہمیں سایٹ پھولٹے رہیں گے اس کے اندر ہمیں پھر ہمیں کمیں اگر میں اینکو کیمے میں ڈال رہا ہوں اگر میں ایک سر بچے نہیں بھی کرے لے پسند کرتے ہیں آپ کیمہ ساتھ بنا لو تاکہ بچے ہو کھا لیں اور جن کو پسند ہے وہ کرے لے کھا لیں ڈھوڑا ہے into دم پہ رکھتے ہیں بھرارے والے کھائی سٹھوں وہ کھائی سٹھوں جن میں پھیکا ہوں اور کو پھیکا 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 ڈھوڑا ہے ڈھوڑا ہے اس میں ہم ایک دفعہ اس کی سائٹ پلٹیں گے ٹھیک ہے ہم نے ٹونٹی منٹس کے لئے اس کو دم پر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بن گئے یہ جو اس میں شوربہ سا تھا جو اس کا سوک تھا وہ سوک گیا تھوڑا سا رس مصاص اس کو رہنے دیں گے تاکہ کھانے میں آسان ہی ہو سوکا سوکا سالن اچھا نہیں لگتا تو اب میں اس کو پریزنٹ ٹیٹیشن کے لئے پلٹ میں سرک کروں گے اور تھوڑا سا دنیا اوپر ملال دیں گے تو یہ ہمارا بھرے ہوئے کیمہ کرے لے تیار ہے ملالDی Med Pullم ملالDی ملالدان لوٹ